اے نکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ابرارالاق رحمان دشکو چراغ پاس سوان حصہ میں اسمنجس کے استطیق میں فسر ہوئے ہیں دراصل پتا کے ندھن کے بعد جس طریقے سے چاچا پشیپتی پارس نے پارٹی میں ایک بڑی ٹھوٹ کو انچان دیا اور اس کے بعد لگتار چراغ پاس سوان کا ڈان فال جو ہے وہ شر ہو گیا راجنطک روپ سے وہ سکورتے چلے گئے پارٹی کے پورے کے پورے سنگٹھن پر پشیپتی پارس کا قبضہ ہو گیا انڈیا میں بھی ان کو کافی زیادہ جو ہے واہ واہی ملی اور چراغ پاس سوان الگ دھلگ پڑ گئے لیکن اب پھر سے ایک بار چراغ پاس سوان نے بازی پلٹی ہے چراغ پاس سوان نے اس پورے معاملے کو لے کر استطیق کو کہیں نہ کہیں اپنے پکش میں بنایا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار جس جنگ سے اس پورے معاملے کو لے کر سیاسی طور پر یہ تمام کی تمام باتیں کہیں جو رہی ہے کہ اب چراغ پاس سوان بھاوک طور پر کئی ساری باتیں کہتے ہوئے چاچا پشوپتی پارس کو کہیں نہ کہیں پھر سے اگبار منانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ہم نے اتر پردیش میں دیکھا اکھلیش یادو نے کیسے پیتہ کے نظر کے بعد شیفال یادو کو منایا تھا ہے شیفال یادو کس طریقے سے کڑی محنت کرتے ہوئے پارٹی کے جیت کے لیے میں پوری لوگ سو اب چناؤں میں کام کیے تھے اور اب کیا بیہار میں بھی وہی استطیق بنے گی درشک ہو بیہار میں بھی کیا اس پورے مدے کو لے کر سیاسی طور پر معاملہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے اس کو لے کر کے صاف طور پر یہ مانا جو آ رہا ہے کہ چراغ پاس سوان کیا اس پورے مدے پر جل سے جل ادھیکاری روپ سے اعلان کریں گے اور سیٹوں کا جو پورا کا پورا معاملہ جو پورا کا پورا ماجرہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے اس پر بھی انکش لگایا ہو جا سکتا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رہے کمنٹ واقس میں ضرور بتائیں اور بیہار کی راجنیتی سے جڑی توان چھٹی بڑی آپ ڈیٹ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے نکشنین نیوز کو